بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسلام کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ اللہ کی جانب سے ہے ہمارے لیے بھی ہے تمام انسانوں کے لیے ہمیں چنانچہ یہ بات بھی جاننی ہے کہ یہ پیغام ہم کو کہاں سے ملتا ہے اور یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ یہ پیغام کیا کہتا ہے اور جب ہم یہ عمل کریں گے تو ہم اپنے اندر اس سوال کو بار بار پوچھیں گے بھی اور اس کا جواب بھی چاہیں گے کہ وہ اللہ کے جو تمام انسانوں کا بنانے والا ہے تمام انسانوں کو پالنے والا ہے اور آخری حد تک انصاف کرنے والا ہے مہربان ہے حکمت والا ہے اس نے جو ہم کو پیغام دیا ہے کیا ہم کو وہ پیغام این اسی طرح سے سمجھ میں آرہا ہے کہ جیسا کہ وہ ہے چنانچہ اس بارے میں ہم پڑھیں گے لوگوں کی بات سنیں گے اپنے علم کو بہتر سے بہتر کریں گے لیکن ہم ہر وقت اس بارے میں چوکس ہوشیار رہیں گے کہ ہم وہ بات سمجھیں کہ جو دین کی اصل بات ہے اور اس کے لیے ہم ہر وقت اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ریویو کرتے رہیں گے ہم اس کو کرٹیکلی اگزیمن کریں گے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے آیا ہے اس کا بڑا امکان ہے بڑا خدشہ ہے کہ ہم کسی ایک بات کو کہ جو ہم نے کہیں سے سنی ہوئی ہے ہم اس کو دین کے طور پر مان لیں اور پھر اس کے بارے میں جذباتی ہو جائیں اور کوئی دوسری بات ہم سننے کے لیے تیار نہ ہوں اس کا ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ہم اس اصل بات سے محروم ہو جائیں گے کہ جو واقعی اللہ کے دین کی بات ہے اور ایک اور نقصان یہ ہوگا کہ بعض اوقات ہم دین کے نام پر وہ بات کر رہے ہوں گے کہ جو دین ہے ہی نہیں سو آن دو ون ہینڈ یہ بات صحیح ہے کہ میری اپنی کچھ لیمٹیشنز ہیں ہم سب کی لیمٹیشنز ہیں ہم اللہ کے دین کی بات سمجھتے ہیں اپنی امکانی حد تک کہ جو ہمیں بات سمجھ میں آئی تاہم وہ امکانی حد تک کیا ہے ظاہر ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ہم سٹرائیڈ سٹرگل کریں گے چنانچہ جب ہم اس نیت سہن اور اس تیاری کے ساتھ اللہ کے دین کے بارے میں غور کرتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم اس سوال کو ضرور ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اللہ نے فرمایا ہے کیا یہ واقعی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین ہے اس پوائنٹ فیو سے جب ہم دین کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ مجھ کو کھٹکتا ہے مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان اس بارے میں بہت کانفیڈنٹلی بڑے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ہمیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے ہماری اس دنیا میں پرفارمنس کچھ بھی ہو ہم بہرحال آخرت میں کامیاب ہوں گے دائر ہے کہ یہ سوال ایک ایک انسان کے ذہن میں ایک اللہ کی پولیسی کے بارے میں کوسچن پیدا کرتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے جو عام طور پر دلائل پیش کی جاتے ہیں ان میں سے ایک دلیل وہ ہے جس کو میں پشلی مرتبہ میں نے ڈسکس کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منصوب کی جاتی ہے میں نے آپ کو اپنے علم کی حد تک یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس معاملے میں قرآن مجید کا کیا ارشاد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی کیا حقیقت سمجھ میں آتی ہے آج میں اسی زمن کی ایک دوسری اہم دلیل کو جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے میں زیرے گفتگو زیرے بحث لاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے حق میں شفاعت کریں گے سفارش کریں گے اور آپ کی شفاعت اور سفارش کے نتیجے میں مسلمان کے جو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے فیل ہو جائیں گے وہ شفاعت کے نتیجے میں کامیاب ہو جائیں گے اور لوگ اس کے لیے خوب دعا بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو اس کے بڑی امید بھی ہے شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ بہت دروت پڑھتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروت پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہم کو یہ حق مل جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کی جائے گی اور شفاعت کی جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی دین کی بات ہم سمجھیں ترتیب ہمیشہ یہ ہوگی کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا کیا ارشاد ہے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن اور حضور کے ارشاد میں کوئی تضاد ہو نہیں سکتا قرآن ایک بالکل محفوظ کتاب ہے اس کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی کو اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے تو ضرور اس پر دیانتداری سے کھلے ذہن کے ساتھ غور کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کے منصوب کرنے میں غلطی کا امکان بھی ہے یقیناً مسلمانوں میں سے بہت سو نے اس میں بڑی کوشش کی بڑے غیر معمولی انہوں نے احتیاط کی تاہم بھارال ایک کام انسانی کام ہے اور ایک خدا تعالیٰ کے اپنے احتمام سے اس کی کتاب کو محفوظ کیا گیا تو دونوں میں ہم مطابقت کو ضرور ایسرٹن کرنے کی کوشش کریں گے پوری طرح سے جتنا ممکن ہے شفاعت کے بارے میں قرآن مجید میں تین وہ آیات ہیں کہ جو تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں اور اس نے اتفاق سے ایک ہی سورہ مبارکہ میں بیانی اور وہ ہے سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کے پہلے حصے میں اہل کتاب میں سے بالخصوص بنی اسرائیل یہودیوں کو خطاب کیا اور اس میں دو جگہ پر ان کو خطاب کر کے آخرت کے اندر حساب کتاب کے معاملے میں شفاعت کے بارے میں سفارش کے بارے میں اپنی پولسی کو بیان کیا اور اسی سورہ مبارکہ میں اس کے دوسرے حصے میں مسلمانوں سے خطاب کر کے مسلمانوں کو بھی وہی بات ذرا مختلف الفاظ میں بیان کی وہ سورہ بقرہ کی آئیت مبارکہ جس میں پہلے بیان کیا گیا ہے اس موضوع کو وہ آیت نمبر اٹھالیس اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَتَّقُوا يَوْمَن دروا اس دن سے لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَ جس روز کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَ شَفَاعَتٌ اور نہیں اس کے حق میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُقْخَذُ مِنْهَ عَدْلٌ اور نہیں اس کی جانب سے کوئی پیمنٹ وصول کی جائے گی کہ جس کے بعد وہ چھڑا دیا جائے وَلَا هُمْ يُنْسَرُون اور نہیں اس کی خارج سے کوئی مدد کی جائے گی اس دن سے ڈرو یہ چار باتیں ہیں جن کا مطلب ایک ہی ہے کہ تم کو اللہ کے ہاں جو حساب کتاب دینا ہے اس میں فُگِرْ بَاوْدِ فَيْتْ کہ آپ کی کوئی مدد ہو کوئی مدد نہیں خود جو کچھ آپ ایمان اور عمل لے کے آئیں گے اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آپ کا کیا ریزلٹ ہے آپ کا کیا آئندہ آخرت میں مقام تہہ ہوگا اتنی واضح اتنی پرزور کلیرٹی ایک ہی جگہ آ جاتی تو کافی تھا لیکن آیت نمبر ایک سو تئیس میں اس کو پھر دھورایا گیا ہے آپ پہنگے کہ وہاں کیوں دھورایا گیا ہے وہاں ان سے خطاب کا آغاز ہوا اور وہاں اختتام ہوا اول و آخر یہی بات واضح کی کہ اگر تم جو پیغمبروں کی اولاد ہو ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو تمہارے یہ خیال ہے تمہیں یہ غلط تہمی ہے کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں پچ جاؤ گے اس لیے کہ وہ تمہاری ارگز نہیں تمہارا اپنا تمہاری اپنی پرپارمنس تمہارا ایمان تمہارا عمل ہے کہ جو کام آئے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر دو سو چون میں ٹو ففٹی پور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ ایمان والو خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رسک دیا جس میں نہ کوئی خرید اور فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی سفارش ہو کمپلیٹ آن ایکویوکل واضح نقی شفاعت کوئی سفارش نہیں ہو جو کچھ ہوگا تمہاری پرفارمنس کی بنیاد پر ہوگا جو کچھ ہوگا تمہارے اپنے رویہ کی بنیاد پر ہوگا یہ بات کہ تم یہاں چھوٹ مکاری فرید دھوکے کے ساتھ جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی بچا دے بچا لے یہ نہیں ہوگا جب بات اتنی بازے ہے تو پھر آگے گفتو بڑھاؤں میں کیسے نہیں بات اتنی آسان نہیں آیت نمبر دو سو چوون تو وہ جو میں نے آپ کو سنا دی مگر آیت نمبر دو سو پچپن آیت القرصی ہے جس کو ہم سب نے یاد کیا ہوا ہے اور اس کے جو مختلف ٹکڑے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں سوائے اس کے جو اس کے اپنی مرضی سے ہو اس کی اپنی اجازت سے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سفارش تو ہوگی اس میں ایک مسئلہ اور ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے بڑے واضح انداز میں کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے تو وہ اس میں بہت اختلاف تضاد پاتے یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کو اگر تمہیں جاننا ہے اس پر تمہیں اگر مطمئن ہونا ہے تو تم دیکھ لو کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں اور یہ کیسے دیکھوگے غور کر کے تو کیا یہ لوگ منافقین تھے کچھ کمزور لوگ تھے ان کو کہا جا رہے کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن پر ان کو اتمنان کیوں نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ ایک چیلنج ہے قرآن نے تین جگہوں پر اتنے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات آخر میں ایک آیت ہے 38 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین جبریل علیہ السلام بھی اور دوسرے فرشتے بھی صفوں میں کوئی کلام نہیں کرسکے گا بات نہیں کرسکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے وقال سوابہ اور وہ بات بھی ٹھیک کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ اس دن بات تو کریں گے مگر یہ کون ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں گے خدا رحمان اجازت دے گا اور وہ بات ٹھیک کریں گے کوئی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جو حق کے علاوہ اس کے علاوہ دو جگوں پر قرآن مجید نے ایک اور بات کی ہے ان میں سے ایک سورہ سبا ہے اور ایک سورہ تاہا ہے میں سورہ سبا جو چونتیس سورہ ہے اس کی آیت نمبر تئیس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جس میں لا یوم لا تنفع شفاق جس دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی سوائے اس کے حق میں کہ جس کے لئے اللہ اجازت دے تو اب کچھ صورتحال یہ سامنے آئی کہ آخرت میں کوئی سفارش نہیں آخرت میں کچھ تو سفارش ہوں گی آخرت میں کوئی بول نہیں سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے گا اور آخرت میں اگر کسی کے حق میں بولا جائے گا تو وہ وہی ہوگا جس کو اللہ اجازت دے گا اب یہ سب مختلف پیسز آف انفرمیشن ہیں جن کو ایک ساتھ جوڑنا ہے اور ایسے سمجھنا ہے کہ ان میں ایک کنسسٹنٹ ٹھیم نظر آئے جس میں کوئی تضاد نہ ہو یہ چیلنج ہے اسی کو اصل میں سامنے رکھ کر انسان کو غور کرنا ہوتا ہے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو یہی مسائل یہی چیلنج سامنے آتے ہیں اس کو سمجھے بغیر قرآن مجید کا پڑھنا یعنی پھر سرسری پڑھنا ہوا لیکن سچی بات یہ کہ قرآن کو سمجھنے کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں ڈوب جائیں اس پر غور کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر ایک جانب یہ بات بیان کی گئی ہے تو پھر دوسری جانب یہ بات کیوں بیان کی گئی ان میں تطبیق کیا ہے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ بہت تھوڑے سے تجربے کی روشنی میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید پر غور کرنے کے نتیجے میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک چیز تو یہ آتی ہے کہ بظاہر یہ ایک مشکل پیش آ رہی ہے ایک جگہ یہ بات کہی گئی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ یہ کچھ تھوڑا تضاد سا لگ بات بلکل کنسسٹنٹ ہے صرف ذرا غور کی ضرورت تھی اور پھر وہ آدمی کو خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت تضاد پاتے ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کریں دین میں جذباتی ہونا دین کے بارے میں اپنی رائے پر اسرار کرنا اور دوسروں کو یہ کہنا کہ آپ میری بات لازم مانیں یہ ظاہرے کے ایسا ایٹیچوڈ ہے کہ جو پیدا نہیں ہو سکتا اگر آپ غور کر رہے اس لیے کہ ظاہرے کہ آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے کرنی ہے کہ آپ پر حق واضح ہو اور یہ آپ جانے کہ مختلف آیات کا حقیقت میں مفہوم کیا ہے اب میں آپ کے سامنے جو آیات میں نے پیش کی ہیں ان کا وہ حل بیان کر رہا ہوں جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے کیونکہ قرآن کی بات تو اتنی جو آپ کے سامنے آگئی لیکن اس کے علاوہ وہ چیلنج ہے جس میں آپ کو مختلف آیات کے درمیان تطبیق پیدا کرنی یعنی ان کو آپ اس میں کنسسٹنٹ کرنا ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا کا انتحان جو انصاف کرے گا کسی کو اپنے پیدائش کی وجہ سے نہ کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہوگی نہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج حاصل ہوگی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے ماحول اس کے اپنے حالات کے مطابق پرکھے گا اور دیکھے گا کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ فرمائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو آدمی کامیاب ہوگا اپنے میرٹ کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوگا اور جو آدمی ناکام ہوگا اپنی پور پرفارمنس کی بنیاد پر وہ ناکام ہوگا یہی اصول ہے یہی اصول ہے کہ جو ان تین آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جو سورہ بقرہ کی تاہم خدا تعالیٰ رحمان ورحیم بھی ہے اس کے ہاں ایک تو منمم پاسنگ گریڈ ہے اور پھر اس سے بھی اس نے ذرا نیچے کر دیا ہے گریس مارکس کے لیے ہمارے زمانے میں چالیس فیصد پاس مارکس ہوتے تھے اور تینتیس فیصد سے کہ کچھ لوگ تو جو چالیس فیصد سے اوپر ہوں گے مثال کے طور پر وہ تو ہو جائیں گے کامیاب اور ان کو کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور جو میں مثال سے سمجھا رہا ہوں تینتیس سے کم ہوں گے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بھارہ لیکن تینتیس فیصد بھی تو لیں گے کہ آپ فرمائیے اور ان کے لئے فرمائیے وہ ان کے لئے کہیں گے اور جب وہ کہیں گے تو ان کی اکرام ان کی تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے عزت افضائی کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لیں گے وہ بات مان لیں گے کہ جو خدا کے ہاں پہلے سے تیہ ہے کہ اس کو مانا جائے وہ نہ کوئی غلط بات کریں گے اس کا کوئی امکانی نہیں وہ تو خدا سے کہیں گے کہ خدایہ تو اگر گنجائش ہے تو ان کو پاس کر دے اور اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی رحمت میں اس کی گنجائش ہوگی تو اس کو پاس کر دیں گے اس انڈسٹیننگ کے نتیجے میں نہ پہلی تین آیات کی نفی ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں کیٹیگوریکل نگیشن ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی یعنی وہ سفارش کہ جو فیل ہونے والے کینڈیڈیٹ کو پاس کر دے جو کسی فراڈ کو جس نے دین کو ٹھکرایا یا اپنی زندگی میں اس نے کرمنل رویہ اختیار کیا لیکن جو دوسرا معاملہ ہے کہ خدا جو میرٹ تیہ کرے گا اس میں بہرحال اس چیز کی گنجائش ہوگی کہ کچھ لوگ جنہوں نے سٹرگل کیا وہ اگر اپنے اندر کچھ امکان رکھتے ہیں تو ان کو اس امکان کے مطابق فائدہ پہنچے چنانچہ آپ یہ دیکھئے کہ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے غالبا دو آیات ہیں لیکن ایک ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کے علماء کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جاننے کے باوجود اس کو چھپایا اور آپ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لا ينظر الیہم یوم القیامہ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا ولا یوزکی اور نہ ان کا تذکیہ کرے نہ ان کو پاک کرے یعنی معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگوں کو قیامت کے دن بھی پاک کیا جائے گا اور اس کا ایک پروسس اس کی شفاعت اس کی سفارش کے بارے میں اس نے جو بات بیان کی ہے اس میں یہی بات ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے اس میں صرف میں ایک آئیہ مبارکہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد میں چند احادیث کا بھی تذکرہ کروں اگر آپ کو قیامت کے وہ احوال جاننے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کچھ اپنی پولیسیز کو اپنے اصولوں کو بیان کرتا ہے تو آپ کو قیامت کا وہ منظر دیکھنا چاہیے قرآن میں کہ جو اسی دنیا میں دکھایا گیا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سغرا کئی مرتبہ برپا کی چھوٹی قیامت کا اس نے احتمام کیا جب جب اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے ہیں تب چھوٹی قیامت برپا ہوئی کیا مطلب یعنی وہ آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں ایک عدالت بن کے آئے ہیں تم نے اگر ہماری بات مان لی تو تم کامیاب ہوگے اور اگر تم نے ہمارا انکار میں کوئی ضروری نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغام کوئی ضروری نہیں کہ ٹھیک طرح سے پہنچے آخری حد تک افیکٹیو پہنچے لیکن رسولوں کی موجودگی میں صحیح اور غلط الگ الگ ہو جاتے ہیں چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مکہ یعنی عرب کی سوسائٹی میں جو ایک تبدیلی آگئی تھی اور ایک قیامت سورہ کا منظر آگیا تھا اس میں وہ لوگ کے جو انکار کرنے والے تھے وہ الگ ہو گئے تھے جو لوگ اہل ایمان تھے وہ الگ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کون کون ہیں مشرقین ہیں اہل کتاب ہیں اور منافق ہیں لیکن اس میں یہ مسئلہ تھا کہ منافق اور ایک کمزور مسلمان میں فرق کیا ہے تو چنانچہ اس میں فرق کیا گیا اور فرق کروانے کے لیے ان کو مختلف مراحل سے گزارا گیا دیکھو یہ جو لوگ ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جو کچھ اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور کچھ برے بھی کرتے ہیں کچھ کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ من المہاجرین والانسار جنہوں نے دین کے معاملے میں سبقت لی چاہے مہاجر ہیں چاہے انسار ہیں رضی اللہ انہم ورزو انہم اللہ انہم سے راضی ہوا کامیاب ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو جنہوں نے اچھے انداز میں ان کی پیروی کی وہ بھی کامیاب ہیں اور مشرق اہل کتاب انکار کرنے والے اور منافق یہ ناکام ہیں مگر ایک درمیان کی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلط عملا صالح مکس کرتے ہیں اچھے عمل وآخر صحیح اور برے عمل دونوں کام کرتے ہیں اب ان کو فرق کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ صلی اللہ کو فرمایا خز من اموال صدقت آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے اور ان کو پاک کریں اور ان کا تذکیہ کریں اس کے ذریعے سے یعنی انہوں نے زندگی میں اچھے کام بھی کی ہیں انہوں نے زندگی میں برے کام بھی کی ہیں اب یہ مسئلہ ہے ان کو پاک ہونا ہے پاک ہوئے بغیر کوئی جان نہیں سکتا چنانچہ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کیجئے ان کا تذکیہ کیجئے اور ان کے لئے دعا کیجئے آپ کی دعا ان کے لئے فائدے کا باعث بنے گی یہی نبی کی دعا ہے جو آخرت میں شفاعت بنے یہ وہ دعا ہے جو ان لوگوں کے کام آئے گی جو اس کٹیگری کو بلونگ کریں جو اپنے طور پر تو وہاں تک نہیں پہنچیں گے جو بغیر کسی ڈسپیوٹ کے پاسنگ مارکس کی کیٹیگری ہے لیکن بہرحال وہ بالکل فیل بھی نہیں ہوں گے اور وہ کیٹیگری ہوگی جس میں اس کی گنجائش ہوگی لیکن بہرحال اس گنجائش کے لئے کچھ کرنا پڑے گا کچھ پہلے سزا ملی ان کا ٹوٹل کمپلیٹ بوئیکارٹ کر دیا گیا اسی لئے کہ یہ دکھایا جائے دنیا میں کہ ایسے ہی نہیں ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہوگی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے لیکن کمزوری دکھائی تو ان کو اس کمزوری کا نتیجہ بھگتنا پڑا اور پھر کہیں جا کہ وہ کامیاب ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا جیسے کہ میں نے بزارش کی ظاہر ہے کہ وہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہو سکتا اگر کہیں مختلف نظر آتا ہے تو پھر اس کو قرآن کی روشنی ہی میں سمجھنا چاہیے آپ نے جو کچھ فرمایا اس میں سے چند باتیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں یہ تمام روایات جو ہے میں بخاری کی بیان کروں صحیح بخاری ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں اپنے امتیوں کو حوز کوسر سے پانی پلاؤں تو لوگ میرے قریب آئیں گے میں ان کو ان کے جسم کے ان آزا کے چمکنے سے کہ جو وہ وضو میں دھوتے ہیں میں پہچان لوں گا آتے رہیں گے میں ان کو پلاتا رہوں گا تا وقت ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے جن کو فرشتے روک دیں گے میں فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں وہ کہیں گے جی کہ نہیں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کے بعد بدل گئے آپ فرمائیں گے کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر فسو فسو پھر لے جو یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی موقع دے گا اور میں بعض امتیوں کے لیے میں شفاعت کروں گا اور وہ جنت میں جائیں گے میں اوروں کے لیے آؤں گا وہ جائیں گے دو تین چار مرتبہ ان کو قرآن نے روک لیا جب قرآن کی بات سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد میرے لیے مزید شفاعت کرنے کا عمل ممکن نہیں رہے گا ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا دو مختلف باتیں بیان کی گئیں ایک میرا امتی میرے قریب آئے گا اور وہ مجھ سے کہے گا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ ہمارے حق میں شفاعت کیجئے اس کے اوپر ایک بھیڑ یا بکری ہوگی جو اس کو اپنے پیر مار رہی ہوگی یہ وہ مجھ سے کہے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں تمہارے سامنے پیغام پہنچا دیا ایک اور روایت میں اسی طرح سے اونٹ کا ذکر ہے کہ وہ مار رہا ہوگا اس کو اور اس نے اس پہ زکاة نہیں دی ہوگی تو وہ مجھ سے کہے گا کہ میرے لیے کچھ کیجئے تو میں اس کو کہوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے تم کو بات پہنچا دی تھی سو احادیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو جب قرآن مجید کی روشنی سے دیکھا جاتا ہے تو وہی بات سامنے آتی ہے کہ جو قرآن واضح انداز میں بتا رہا ہے کہ اصل میں کوئی سفارش نہیں اصل میں اس دنیا میں جو آپ کی پرفارمنس سے وہی کام آئے گی لیکن مزید قرآن کی تفصیلات کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہیں شفاعت کا ذکر ہے تو یہ وہ ہے کہ جو خدا کے قانون ہی کے مطابق میرٹ کی بنیاد پر ہوگی ان لوگ کے لیے جن کی پرفارمنس ذرا کم ہوگی اور اللہ کی رحمت کے مطابق وہ اس تریش ہولڈ سے بہرل اوپر ہوں گے جو اس نے اپنی رحمت سے تیہ کیا ہوگا اور یہ جو کٹیگری ہے جو اس کٹیگری سے کم تر ہے کہ جس میں لوگ خود اپنی پرفارمنس پر کامیاب ہوں گے یہ شفاعت کی بنیاد پر ہوں گے اللہ تیہ کرے گا کہ کون بات کرے گا اللہ ہی تیہ کرے گا کہ وہ جو بات کرے گا وہ کیا ہوگی اور وہ ہی تیہ کرے گا کہ کن کے حق میں ہوگی چنانچہ یہ بات یہ ریالٹی اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے کہ جو ابتدا میں میں نے آپ کو سنائی سورہ بقرہ کی تین آیات کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کا امتحان ایک فیر امتحان ہے اس میں اس کے فیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مہرمان بھی وہ کرم کرنے والا ہے چنانچہ اس کی جسٹس کا جو میار پیمانہ ہے وہ ہلکا ہے اور اس نے جو کٹیگریز تیہ کی ہیں اس میں وہ سب انسانوں کے ساتھ ان کے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر اپنی کرم اور اپنے رحمت کی روشنی میں وہ معاملہ کرے گا اور اپنے بعض بندوں کو دنیا والوں کے سامنے عالی مقام دینے کے لیے ان کے ذریعے سے بعض دوسروں کے لیے ریکمینڈیشن کا یہ شفاعت شفاعت کا یہ اس کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی اور اس کی حقیقت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفید